اپنا ریلیشنشپ پہ دوابر آزم تھوڑا سا اگر آپ بتائیں جب میں نے وہ ایننگس کے لیے افریقہ کے خلاف والڈ کپ میں تو وہ خود میری روم میں آئے یہ ایسا پلیئر ہے جنہوں نے اپنے ڈیبیو پہ پپٹی کی ہے پاکستانی پلیئر ہے بالنگ آپشنز میں شاہین ہے اور نسیم ہے کس کو اوور نہیں دیں گے ٹیسٹ کرکٹ میں یہ آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ کتنے پانی میں تو وہ میں خود کو دیکھنا چاہتا ہوں ڈبل سینچری کرنا پسند کریں گے یا فائیو ملین ڈالرز ون نائنٹی نائن پہ آؤٹ ہو کے میں فائیو ملین ہوں گا وہ مسٹر گوگل والی بات ہے آپ اور شاہین کا ایک ٹسل سا چلا تھا جب میرا بلہ ٹوٹ گیا تھا میرے اس کے بعد آؤٹ ہو گیا میں وہ دو بالے تھی نا وہ مجھے بینگ اپٹان کافی غصہ کر گئی تھی ویلکم ٹو آف ٹوپک سیزن ٹو امیر حمزہ اگر آپ نے ابھی تک ظلمی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں کیجئے کیونکہ جو سپورٹس کانٹنٹ آپ کو یہاں ملے گا وہ اور کہیں بھی نہیں ملے گا ہمیں آج جوائن کیا ہے بہت ہی خاص گیسٹ ہیں ہمارے نن ادر دین مسٹر گوگل محمد حارس اسلام علیکم کیا حال چالیں سب سے پہلے تو حارس بھائی یہ بتائیں گے آپ کہ مسٹر گوگل کے پیچھے کیا کہانی ہے مسٹر گوگل کے پیچھے کوئی خاص کہانی تو نہیں ہے بس انڈر نائنٹین کے زمانے سے جو ہمارے کپتان تھے روحیل نظیر اس نے جو میرے کرتود میرے کام وغیرہ دیکھے تو میری جو روزمرہ کی زندگی جیسے میں گزار رہا تھا یعنی کسی چیز کو شیئر کرنا گوگل وغیرہ سے میں خود بھی دیکھتا تھا لیکن ان کو اپ ڈیٹ کرنا کیونکہ کچھ پیر سست ہوتے کچھ تھوڑے تیز ہوتے تو جو تیزی تھی وہ مجھ میں شروع سے تھی تو وہ چیز میں کرتا تھا تو اس لئے پر انہوں نے میرے کرتود میرے کام وغیرہ دیکھ کے مجھے مسٹر گوگل کا نام دیا وہ کہتے ہیں نا کہ گوگل سے پوچھو وہ نہیں بتائے گا لیکن حارس سے پوچھو تو وہ بتا دے گا تو میرا کیلئے ہے صحیح بیٹی ہے سچی بات یہ ہے کہ میں خود بھی گوگل کرتا ہوں لیکن ان کو گوگل کرنا مشکل پڑتا ہے حارس جب ایک چھوٹا بچہ تھا تو کیا وہ مومنٹ آیا لائف میں کہ حارس نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ یار میں نے کرکٹر بننا ہے چاہے جو مرزی ہو جائے وات واس دیٹ مومنٹ اور اس تیم پہ ایج کیا تھی آپ کی ویل شروع میں تو ہر فیملی میں زیادہ تر لڑکی ہی ہوتے شروع میں میں پورے خاندان میں میں زیادہ کرکٹ کلتا تھا سب کو اکٹے کرنا سب کزنس کو دوستوں کو اکٹے کرنا سکول سے واپس آ کے بیک گھر میں اتارنا اور بغیر کانا کائے لنچ کیے بغیر نکلنا بائے کرکٹ کلنا بیٹ ٹیپ بول وغیرہ میل آتا تھا پچھ میں بناتا تھا یعنی دوستوں کے ساتھ مل کے پچھ بناتے تھے تو حارس تقریباً ٹیپ بول سے نکلا ہے اور 2013-14 میں میں نے ایکیڈمی جوائن کی تو گھر والوں کی کیسی سپورٹ تھی جب جنرلی ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے پڑھائی لکھائی وہ کہتے ہیں نا پڑھو گے لکھو گے تو بنو گے نواب تو کتنی سپورٹ آپ کو ملی گھر والوں سے کہ ہاں جب آپ نے ان کو بتایا کہ جی میں نے تو کرکٹ کھیل لی ہے تو دیو وٹ ورز دیر ری ایکشن چونکہ جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ مسٹر گوگل بیسی وجہ گئے تو شروع سے میں بچپن سے میں کافی تیز تھا تو الحمدللہ پڑھائی میں میرے اچھے مارک ساتھے تھے ٹاپ تھری میں میں ہمیشہ رہتا تھا تو اس وجہ سے گھر والوں کو کوئی پروبلم نہیں تھی تو انہوں نے مجھے اس لئے جیسے میں نے آپ کو بتایا نا گھر آکے سکول کا بیگ رکھنا اور کرکٹ کے لیے چلے جانا تو اس لئے ان کو کوئی ایشو نہیں تھا کہ چلو بچہ تو اچھا ہے سبق میں پڑھائی میں اچھا ہے تو اس کو کہلنے دیتے ہیں تو میں بھی وہی کرتا تھا کہ ساتھ ساتھ میں پڑھائی بھی کرتا اور اس میں میں بیسٹ رہتا تھا آلموس میں میٹر تک پڑھا ہوں لیکن میں نے ہمیشہ ہیڈ بوئی رہا ہوں منیٹر رہا ہوں سکول کا میں سر برا رہا ہوں ایک طریقے سے ہر کلاس میں الحمدللہ تو اسی وجہ سے گھر والوں نے کافی سپورٹ کیا تو پھر میں نے اکیڈمی جوئن کی مازاللہ خان کرکٹ اکیڈمی ہے یہ پشاور سپورٹ کمپلیکس میں ہے وہاں جو میرے ٹیچر تھے سر پرویس ان کے ساتھ میں نے اکیڈمی جوئن کی محمد رزوان کی بھی وہ کوچ رہ چکے ہیں تو میں پچھلے ابھی دس سال ہو گئے میرے اسی اکیڈمی میں ہوں اور یہ سے ٹرین حاصل کرتا ہوں ایک نام میں آپ سے پوچھوں کہ کرکٹنگ منٹور کا اگر آپ نام لیں تو آپ پرویس صاحب کا نام ہی لیں گے شروع میں جو آپ کو پش چاہیے وہ انہوں نے دیا ہے تو سر ساجد شاہ و سر پرویس یہ دونوں جو میرے منٹور بھی ہیں انہوں نے مجھے کرکٹ سے کہی انہوں نے موقع دیا ہے انڈر سکسٹین کے ٹرائلز آپ نے دیئے دو دفعہ دیئے ریجیکشن ملی تو آپ کو یہ فیلنگ آئی کہ یار نہیں آئی ٹھنک میں وہ اوپر تک نہیں جا پاؤں گا اور وہ ایک کیونکہ آپ کو بیک ٹو بیک ریجیکشن مل رہی ہے اس لیول پہ تو آپ نے کس طرح اپنے آپ کو وہاں پہ چلا کے رکھا کس طرح آپ نے اپنے آپ کو ایز ایفیلیر ایکسیپٹ نہیں کیا مزے کی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ مجھے اس ٹائم اتنی سمجھ نہیں تھی کہ اگر آپ ڈروپ ہو جائے تو آپ آگے کیل نہیں سکتے اگر شاید مجھے سمجھ ہوتی کہ ڈروپ ہو جائے بنا تو ڈس ہرٹ بھی ہونا ہے تو شاید میں آگے کرکٹ نہ کر سکا لیکن مجھے سمجھ چونکہ نہیں تھی تو کوچز نے ہمیشہ ہی سمجھایا کہ یہ تو ہوتا رہتا ہے آپ کے پاس مزید موقع ہیں انڈر نائنٹین بھی آنا ہے انڈر سکسین سے جب میں ریجکٹ ہوا تو انہوں نے یہ کہا انڈر نائنٹین بھی آنا ہے اور آگے گریڈ ٹو فرس کلاس بہت کرکٹ آنے والی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ انڈر سکسین میں ہی کیلو بڑا موٹیویٹنگ آپ کو محول ملا جی تو سر پرویز نے کافی موٹیویٹ کیا پھر جو میں نے نام لیا سر ساجد شاہ کا انہوں نے انڈر نائنٹین میں مجھے موقع دیا علنگ کہ ہر ٹیم کے پاس دو وکیٹ کیپرز ہوتے ہیں تو ایک وکیٹ کیپر کیلتا ہے ایک نہیں کیلتا لیکن انہوں نے مجھے ایزا بیٹس مین کلایا وہاں سے جو مجھے وہ سٹارٹ ملا تھا وہ وہاں سے ملا تھا کہ میں نے انڈر نائنٹین میں فرپارم کیا پھر آگے مجھے ظلمی نے اور آگے جو جتنی بھی فرس کلاس کرکٹ ہے پاکستان انڈر نائنٹین وغیرہ وہاں سے میں سیلیکٹ ہوں لے آریس بھائی ایک ہمارا بڑا ہی مزیدار سیگمنٹ ہم نے پلان کیا ہے اور سیگمنٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے یا سچ بولنا ہے یا مرچ کھانی ہے سیگمنٹ کا نام ہے سچ مرچ مرچیں لائی جائیں شکریہ 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 کیا آپ تیار ہیں میں تو تیار ہوں لیکن سوال جاؤں پانی بھی ہے چائے بھی ہے لیکن سچ نہیں بولیں گے تو مرچ کھانی بھی پہلا سوال جی یہ ہے کہ شادی کی ڈیٹ بتا دیں میں مرچ کھانا پسند کروں گا شادی کا ڈیٹ نہیں بتا سکتا یہ ہمیں نہیں مل کے دیری بات تو پلیز یو آر گیسٹ یہ آپ کے سامنے مرچیں پڑی ہیں مرچیں تو نہیں ہے بائٹ بھی بہت بڑی لے لیا آپ نے یہ کافی ہے یہ سوال ہارس بھائی ہم نے تب ہی لوگ کر لیا تھا جب ہم نے ڈیرن کے ساتھ آپ کا انٹرویو دیکھا تھا اس میں آپ نے تو بتایا تھا کہ میرے بچے بھی ہوں گے اور وہ سارا تو ہمیں لگا کہ ہارس تو پتا ہوں گا کی ڈیٹ کیا ہے تو آپ کو پتا ہے لیکن آپ نے بتا ہی نہیں اور سچ مرچ نے پہلے ہی کوئیشن میں جو ہے یہاں پہ دھوم مچا دی ہے میرا کیلہ ہے اگلا سوال جی کہ کبھی آپ نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھوٹ بولا ہے کسی مسئلے سے بچانے کے لیے جھوٹ وہ جھوٹ کیا تھا وہ ذرا واقعہ بتا دیں اگر نہیں بتانا چاہتے تو پلیس نہیں بالکل بولا ہے واقعہ تو یاد نہیں ہے لیکن اس طرح بہت سے جھوٹ بولے ہوئے واقعہ نہیں بتائیں گے واقعہ بھول گیا ہوں میں لیکن سکول کے ٹائم پہ تھا اچھا کہ بھی میں بھول گیا ہوا واقعہ واقعی یاد نہیں ہے لیکن جھوٹ بولیں اگلا سوال ہے جی کہ ٹیم کو دس رن بچانے ہیں آخری اوور ہے اور جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہارس جو ہیں وہ کیپٹن ہے بالنگ آپشنز میں شاہین ہے اور نسیم ہے کس کو اوور نہیں دیں گے نہیں دوں گا شاہین کو نہیں دوں گا شاہین کے ساتھ لگ رہا ہے کوئی نا نہیں کوئی خاص نہیں ہے ڈیتھ ہوورز میں ویسے تو وہ کر جاتے ہیں اچھی بول لیکن کر جاتے لیکن نسیم چونکہ رائی ٹینڈر ہے تو میں اپر پر کروں گا آپ مسٹر گوگل ہیں تو ہم نے گوگلی تیار کی تو آخری سوال یہ ہے کہ دو سینئر پلیئرز ہیں اور وہ کھڑے ہیں اور ان کے باس گاڑی نہیں ہے ان کی ایپ میں اوبر کریم نہیں چل رہی کسی قسم کی ایپ نہیں چل رہی اور آپ نے کسی ایک کو لفٹ دینی ہے ہوتیل ڈروپ کرنا جا کے تو کس کو دیں گے پلیئرز ہیں بابر آزم اور محمد رزوان کس کو لفٹ دینی ہے کس کو آپ دیں گے اور کس کو آپ کہیں گے کہ سوری آئی نو یو آئی سینئر باٹ آئی کانٹ ہیلپ اٹ بابر بھائی کو لفٹ دوں گا کیونکہ وہ ہمارے کپتان رہ چکے رزوان بھائی سے میں بات کر لوں گا پشتوں میں اس کو منائے لوں گا ایرزوان بھائی پلیز ایک ہی بندہ جا سکتا ہے وہ بابر بھائی ہوں گے ہمارے پاس ایک اور سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے وڈ یو رادر ان لاؤز کے ساتھ کروس پہ جانا پسند کریں گے یا دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ کرکٹنگ بڈیز کے ساتھ اپنا ویکنڈ منانا پسند کریں گے کرکٹنگ بڈیز کے ساتھ ویکنڈ منانا پسند کروں کیونکہ جب آپ کی ایک کیا کہتا ہے سائکی ملتی ہو جس سے تو ان کے ساتھ مزہ آتا ہے گومنے پرنے میں تو مطلب ان لاؤز تو پھر نہیں ہو سکے گا یہ آپ جس طرح کی وائپز دے رہے ہیں وہ ٹیڑ دور ہوتی نظر آتی ان لاؤز اپنا کام کریں گے ان کے پاس اپنا وہ ہے لیکن پہلے میری کرکٹ ہے گریٹ پہلے کرکٹ اس کے بعد ان لاؤز اگلا سوال یہ کہ جی آپ کس کے ساتھ کھیلنا پسند کریں گے ایک آپشن ہے بابر آزم دوسری آپشن ہے ویرات کولی اگر فرینچائز کرکٹ میں کوئی موقع بنے تو کس کے ساتھ آپ کھیل کیونکہ بابر آزم کے ساتھ تو آپ بہت دفعہ کھیل چکے تو کیا چوز کریں گے اگین we would go with بابر آزم اور would you want to try ویرات کولی کی partnership میں ہمیشہ بابر بھائی کے اگین جو بھی آج ہے اس کو میں نہیں لوں گا چاہوں گا میں بابر بھائی کے ساتھ کروں کیونکہ انہوں نے جس طرح کی بیٹنگ میں سمجھاتے رہتے سپورٹ کرتے رہتے تو میں ہمیں کوش کروں گا کہ ان کے اگینٹس مجھے جو بھی آپشن ملے میں بابر بھائی پہ جاؤں واؤ بریلینٹ اگلا سوال جی would you rather like to timed out or get bold on the first ball well یہ time out ہی صحیح ہوگا کیونکہ اس میں توڑی عزت بچ جاتی ہے لوگ تنقید تو نہیں کرتے کہ پہلے بال پر آؤٹ ہو گیا ریدر دین وہ سپورٹ کرتے کہ نہیں یہ پوزیشن نے غلط کیا ہے time out کروا دیا اس کو میں چاہوں گا time out تو مطلب جب کبھی آپ کو لگے کہ بہت ہی خطرناک بالورر ہارس نیٹس پہ بھی دیکھ رہا تھا بہت form ڈاؤن تھی آج تو time out ہی ہو جا تو وہ ایک option اب ہم نے کھول دیا اس طرح تو خیر نہیں کروں گا ہر کوئی جس طرح کا واقعہ ہو انجلیو میتیوز کے ساتھ تو اب ہر کوئی چاہ رہے کہ میں دو منٹ کیا ایک منٹ سے پہلے ہی پہنچ جاؤ تیار ریڈی ہوتا ہے بس سب کچھ ہیلمٹ وغیرہ سب چیزیں ریڈی ہوتی ہے کہ بس اگر کوئی جوڑ ہو جائے تو میں جلدی کریس پہ پہنچ جو پس بول پیس کر اس کے بعد جتنا ٹائم لینے لیلو بلکل ٹھیک ہے تو بتا دیں جی کہ دبل سینچری کرنا پسند کریں گے یا فائیو ملین ڈالرز کیش میں اگر آپ کو مل رہے ہوں تو وہ لینا پسند کریں گے وہ وہ 5 ملین ڈالرز کس چیز میں مل رہے ہے انا میں لٹری جیتے ہیں لیگل لیگل nothing illegal تو یہ پڑھے ہیں 5 ملین ڈالرز یہاں پہ اور ایک طرف ڈبل سینچری آرہی آپ کو پتا ہے کھیلوں گا تو ڈبل سینچری میں کوشش کروں گا اگر وہ ڈبل سینچری سے لپاتے آپ کی منٹرشپ کس کی رہی پشاور ظلمی میں کیا گائیڈ لائن ملی آپ پشاور ظلمی کا میں جتنا شکریہ کروں کا میں انڈر نائیٹین کے بعد اس لئے آپ کو کرکٹ چاہیے ہوتی ہے کوئی آپ کو پوچھتے کوئی نہیں پوچھتا انڈر نائیٹین کے بعد میں ظلمی کا شکریہ آدھا کروں کہ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ رکھا کیونکہ سکوار میں تو نہیں تھا لیکن ان کا میں اس وجہ شکریہ آدھا کر کہ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ کیری کیا میں نے وہ ڈریسنگ روم شیئر کیا اس چیزیں میں نے وہاں سے سیکھ ہے تو وہاں مجھے ظلمی میں محمد اکرم صاحب اور عرشت خان جو ہمارے اس ٹھلمی کے منیجر تھے انہوں نے مجھے بلائیا انہوں نے میرے ساتھ کام کیا کیا کیسے آپ کرکٹ کیلنی ہے اور پھر چونکہ ظلمی نے مجھے پلیٹ پر پروائیڈ کیا تو وہاں سے پھر مجھے کراچی کنگ نے پک کیا ان کا بھی میں شکریہ آدھا کروں گا موقع نہیں مل سکا لیکن میں یہی سوچ تھا کہ جب بھی موقع ملے گا انشاءاللہ اچھا پر فرم کرنی کوش کروں گا پھر اس کے بعد مجھے ڈیبیو جیمز فوسٹر ہو گئے آجی بھائی محمد اکرم صاحب انہوں نے کافی کونفیڈنس دیا کہ جو آپ کی نیچرل گیم ہے جو آپ پشاور یا کلب کرکٹ میں کلتے ہو وہی کلتے ہو تو الحمدللہ وہ چیز میں نے پہلے بول سے شوہ کی تھی کہ واقعی صحیح کہہ رہے ہیں آپ بول جائے کہ سامنے کون ہے یا پوزیشن میں کون ہے آپ جو اپنے کلب میں کلتے ہیں اسی طرح میں نے کیلا تو الحمدللہ وہاں مجھے سکسس ملی دو قسم کے آپ کو کوچز ملتے ہیں کرکٹنگ میں ایک وہ ہوتے ہیں جو تھوڑا سا ڈومینیٹ کرتے ہیں اپنے آئیڈیاز کے ساتھ اور ایک وہ ہوتے ہیں جو آپ کو بیک کرتے ہیں جو آپ کے آئیڈیاز ہیں اب آپ کا جو سٹرائی کریٹ ہے پیسل کا اگر ہم دیکھیں اور آپ کی امپیکٹ فول لیننگز بہت زیادہ ہیں آپ کے تھرٹیز ہیں لیکن وہ اتنے امپیکٹ فول ہیں کہ وہ گیم بنا دیتے ہیں تو یہ جو کانفیڈنس اکرم صاحب نے آپ کو دیا کہ آپ کیونکہ میں آپ کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا جس میں آپ نے یہ کہا کہ انہوں نے جب تو انہوں نے کہا کہ بے شک زیرو بھی کرو گے جتنے میچ کھلو گے تو تمہاری ٹیم میں جگہ رہے گی یہ کتنا ضروری یہ ذرا بتائیں کہ کتنا ضروری ہے کوچس کے لیے یہ فریڈم دینا یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ گیم خراب بھی کر سکتا ہے کیا 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 ایک پلیئر کی ایوریج کئی نا کئی جو ہے وہ نوٹس ہونا شروع ہو جاتی کہ اس پلیئر کی ایوریج جو ہے that is around 10-11 سٹرائی کریٹ is very good but we don't need 10-11 every other game so how do you think کہ اس کو آپ کیسے بریک کریں جی بالکل اس کے پیچھے بھی میں پیشا اور ظلمی کی جتنی منیجمنٹ جو میرے سٹرائی کریٹ ہے اس کی پیچھ ہی نہیں کو کریٹ جاتا ہے کہ جب بھی نیا سیزن سٹارٹ ہوتا ہے مجھے بلا لیتے کہ عارس یہ آپ کا رول ہے آپ نے یہ کرنا ہے بے شکہ آپ اس میں 10-10 0 کرو پھر بھی کئلو گے تو آپ کو ایس کرکیٹر یہ کونفیڈنس چاہیے اور انہوں نے مجھے وہ پریڈم بھی دیا تا کہ جیسے آپ کھیلنا آتا ہے ویسے آپ کھیلو تو الحمدللہ جب آپ میں نے جب بھی دیکھ ہے مجھے جیسے میں نام لیا انڈر 19 میں اکیڈمی میں کوچز نے ان سے بھی جو میں ملو تو انہوں نے مجھے پریڈم دیا تھا کہ آپ کو جو آتا ہے جیسے آپ کو آتا ہے آپ ٹانگ اٹھا کے کرتے ہو کور ڈرائیو کیلتے ہو لیکس ٹم پہ مارتے سلوگ کرتے جیسے آپ کو آتا ہے بیسے کرو جب آپ کو اس طرح کی فریڈم ملتی ہے تو پرفارمس باتیں نکلتی ہے الہمدلہ میں ٹاپ سیکنڈ رن سکورر پیشاو ظلمی کی طرف سے تو یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ کو فریڈم ملنا چاہیے وہ چیزیں پھر نظر بھی آتی جب آپ کو فریڈم ملتا ہے منیجمنٹ آپ کو بیک کرتی آپ کے پرفارمس بھی نہ ہو لیکن اس کے بعد منیجمنٹ نے مجھے سپورٹ کیا جب آپ کو پش ملتا ہے بیک سے پھر پرفارم کرتے ہمارے پاس خود بھی ہوتا ہے حساس ہوتا ہے جب آپ کو کوئی اتنا پش کرتا ہے پھر پلئیر کے اندر خود بھی احساس بڑھتا ہے اور اسی طرح وہ پرفارمس بڑھتی ہے باہر سے چیز نظر آتی جب آپ اندر کلتے ہو ہوتی ہے تو اس میں میں وہ ہی کہوں گا جس چاہتا اسلام آباد یونیٹڈ مجھے پسند ہے اس اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مارڈن ڈے کرکٹ ہے جس طرح وہ کلتے چاہے اس میں جدر تک میں نے ان سے سنا ہے شاداب بھائی سے اکثر بات ہوتی رہتے ہیں تو ہارتے بھی ہے تو ان کو پرک نہیں پڑھتا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم اپنی سٹرینڈ کو فالو کر رہے ہیں اپنی سٹرینڈ پہ رہتے ہیں جو اپنی کرکٹ ہے وہ کھیلتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ مجھے پشاور کے بعد اسلام بات پسند اور کونسی پی ایسل میں ایسی ٹیم ہے جس کے خلاف آپ کھیلنا پسند کرتے ہیں لاہور کلندر ابھی مجھے کافی پسند آ رہے ہے کہ ان کے خلاف میں جب آپ کی پرفارمنس دیکھ اس میں آپ اور شاہین کا ایک ٹسل سا چلا تھا جس میں وہ آپ کی طرف بال تھوہ کرتے تھے تاکہ آپ کریز میں رہیں اور آپ ایک دفعہ کریز سے تو بائیڈ سے بھی چلے گئے تھے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لئے اور شاہین شاہ فریدی سمائلنگ اور وہ کیا چلا اس کے پیچھے بیک سٹوری کیا ہے اس کے پیچھے بیک سٹوری یہی ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ پہلا میچ تھا جب میرا بلہ ٹوٹ گیا تھا اور میرے اس کے بعد آؤٹ ہو گیا میں وہ دو بالے تینا وہ مجھے بینگ پٹان کافی غصہ کر گئی تھی کہ نہیں آپ کو اس پہ اور محنت کرنی چاہیے اس نے آپ کا بلہ کیسے توڑا ہے آپ کو کیسے اٹھ کیا اگر آپ نے اتنی پریکٹس کی تو کس لیے کی تو وہ جو چیز تھی اس کے بعد اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو میں نے زیادہ تر پریکٹس شاہین کے لیے کی اس کے بعد میں پریکٹس ہوتا ہے پتہ ہوتا ہے سب کو ہوتا ہے کہ شروع میں یہ یوکری کرے گا وکٹو کے لیے جائے گا سونگ ہوگا لیکن چونکہ وہ ٹال بھی ہے تو وہ اینگل کافی مشکل ہوتا ہے اور جہا تگر اسمائل کی تو ایک چیز میں نے شاہین کو جب دیکھا ہے تو اس کو آپ جتنا غصہ دلاوگے وہ آپ بیٹ بولے کرے گا یہ جو چیز ہے میں نے سیکھی ہے کہ شاہین کو آپ جتنا غصہ کر ہوگئے ہمیں یہ نہ بتائیں پہلے رومان رئیس نے ایک بات بول دی تھی کہ شاہین شاہ فریدی کی شروع کی چار بولیں اگر آپ کھیل جاؤ پانچ چھ بولیں دو اوور کھیل جاؤ تو اس کے خصہ نہ کریں سمپل کیونکہ میں نے دیکھا آپ جتنا غصہ کریں گے آپ کو اور بیٹ بولے دے گا تو میں نے بابر بھائی کو بات ہو رہی تھی کہ اب دیکھو یہ تیسرا آور کرنے بھی آئے گا مجھے آؤٹ کرنے کے لئے اور وہی ہوا شاہین نے پہلی دپا پاور زندگی میں پہلی دفعہ میں نے ایک بیٹ سمین کو ایسے دیکھا کہ اس نے بیٹ کی فرنٹ سائی سے کھیلا ہی نہیں جیسے میں نے بتایا نا کہ مجھے غصہ تھا جب میرا کافی پیچھے پریکٹس ہے لیکن سم ٹیم یوٹیلائز ہو جاتا ہے سم ٹیم نہیں تو جب آپ کو پیلڈ ریکسٹریکشن دیکھتے تو کون پیلڈر اس کے باہر ہے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ کون سے بول کرنے ہوئے تو دو تین شورٹ میں ہوتے ہے کہ اگر ادھر کرے گا تو ادھر ماروں گا ادھر کیا تو ادھر ماروں گا تو تھوڑا سر thinking process پر بات کر لیتے ہیں again ظاہر ہے حارس نے off topic پہ آنا تھا تو ہم نے تیاری تو کرنی تھی تو ہم نے تیاری جب کی تو ہمیں پتا چلا کہ حارس سیناریوز بنا لیتے ہیں بال کھیلنے سے پہلے انہوں نے ایک تو baller کے اوپر reading کی ہوتی ہے کہ یہ baller یوں کریں گے یہ australian pitch ہے تو شورٹ pitch دیں پاکستانیوں کو میں نے آپ کے ایک دو interview دے گئے تو اس میں مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کا thinking process ہوتا ہے right before the ball آپ کیا سوچتے ہیں وہ سینریو کیسے set کر لیتے ہیں کیونکہ ہم نے بھی اپنے زمانے میں cricket کھیلی دائے پورا پاکستان cricket کھیلتا ہے تو مجھے یاد ہے کہ میں balling کرتا ہوں ابھی بھی تب بھی کرتا تھا left arm baller لیکن جو batting آتی تھی تو تیز baller ہوتا تھا اس کا runner بہت لمبا ہوتا تھا اور کیونکہ لمبا ہوتا تھا اس کو دیکھتے رہو process سب players کا ہوتا ہے یا یہ کچھ players ہوتے ہیں جو ایسے سوچتے ہوں اور اتنے study انہوں نے کیا ہوتا ہے جس طرح کا میرا game ہے تو آپ thinking process کرنی چاہیے میں بالکل کرتا ہوں کہ اگر field کو بندہ دیکھ لیتا ہے لیکن کوش یہی ہوتی ہے جو field ہوتی ہے اس حساب سے bولر کا پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی gain کرنے والے ہیں لیکن scenario اگر create کر لیا کہ آپ پتہ ہے کہ اب آپ لگ رہے ہے تو شایئر پیچ کرے گا اور وہ اتنی تیز والنگ ہوتی ہے کہ time بہت کم ہوتا ہے اور اگر وہ یور کر ہو جائے تو آپ کو نہیں لگتا کہ confusion ہو جاتی ہے یا it helps you جیسے میں نے بتایا آپ دو تین بولوں کے لئے ریڈیو آنا پڑتا ہے جب آپ پیل دیکھتے تو آپ پیل دیکھتے تو یہ چیز بھی ہمیں پتا ہوتی ہے تو ایک شاٹ پیچ کر سکتے اگر وہ ایک کر دیتا ہے جو ہے وہ شاٹ پیچ آنے والا ہے expected ہے پھر اسی صاحب سے تیاری کرتے کہ اگر ادھر آگیا تو میں ادھر مان ہے تو سناریو بلکل دیکھتے میچ سے پہلے دیکھتے کہ کل ہمارا میچ کس کے پاس کس کے ساتھ ہے تو اسی صاحب سے پریکٹس کرتے کہ ان کے پاس بولر جانسے کہ یہاں مارے گا اور ہمارے یہاں اگر آپ دیکھیں تو جو ہمارے جرنلسٹ ہیں وہ تو بڑے رام سے میچ کے بات کہہ دیتے ہیں اس نے آخری چار بولیں بیٹ کر دی اس سے برا تو دیکھ رہے ہیں اس کو حارس نے زبردست بات کی کہ ایک تو پورا پروسس چل اوپر ہم نے لوگوں کو وفات پاتے دیکھا مرتے دیکھا کہ کہ کچھ غلط لگ گئی بول تو آپ کے کریئرز ختم ہوتے دیکھیں تو اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتا ہمیشہ ہم بس یہی بات کرتے ہیں کہ اس نے آخری بولوں میں سکوری نہیں مارا اس میں ایک چیز ہے کہ سم ٹائم جیسے آپ نے کہ تیز بولر آتے تو اسے ڈر بھی لگتا ہے لیکن آپ کو بھول جانا ہے کہ سامنے سے کون آرہ رہے اگر آپ کو یاد رہے کہ ربادہ بولنگ کر رہے تو آپ کو پاکستان کی عوام نے 2022 ICCT World Cup میں دیکھا تھا اور حریس بیکیم ون آف دی موس فیوریٹ پلیئرز آف آل موس ایری ون پاکستان میں نا بھائی یہ کون گل کھا ہے یہ تو اس نے تو پریشان ساؤت آفرکان پریشان ہو گئے تھے تو ان کے لیے تو تھوڑا سا وہ ایک اپنا بتائیں کہ کیونکہ آپ ریزرورز میں تھے نا آپ تو ملتے تھے میں کوئش کرتا ہم اپنی بیٹنگ پریکٹس کر سکتی تو آپ کو پریپیئر ہونا پڑتا ہے پاکستان میں لیکن وہ سناریو ہوتا ہے تو مزے کی بات بتاؤ تو وہاں جو فاس بولر اکثر وہاں بیٹنگ کرنا کافی مشکل ہوتا نیٹس میں جو ہمارے فاس بولر تو ان کے خلاف مجھے بیٹنگ کرنے کا کافی موقع مل ہے اور ان پہ میں نے بیٹنگ کی تو اکثر لگتی تھی کبھی ادھر لگتی تھی تو واپس ہٹل جا کے چھوٹی بھی ہوتی تھی لیکن کوئی بات نہیں تھی کیونکہ اس چیز سے میں نے سیکھا ہے کہ پیچس پہ کیسے کھلنے میتھو ہیڈن آپ کو سیدھا ٹیم میں کلالے تھا یہ بات ہو رہی ہے آفٹر انڈیا میچ ہم اگلا میچ کے لئے زمبابوے کے خلاف تو انہیں نے مجھے کہا اگر آپ پندرہ میں ہوتے تو میں آپ سیدھا ٹیم میں کلالے تھا جو آپ کی ٹیلنٹ ہے جو آپ کی بادری کو دیکھ یہ فخر فخر زمان کو نیک پروبلم ہو گیا تو مجھے میتویڈن نے کہا فخر زمان گوٹ انجڈ آپ اس کو ریپلیز کریں گے یہ اچھا موقع ہے تو انہوں نے سیجیشن دی ہیٹ کوچ بابر بھائی کو پھر انہوں نے آئی سی سی کو اپرویل بیج محمد عریس جو پروسس ہوتا تو تو علنگ مجھے اس طرح وہ نہیں تھا کنفرم نہیں تھا کہ شاید ہو جائے نہیں ہو جائے کیونکہ سیڈنی میں ہمارا ایک میچ تھا کل افریقہ کے خلاف تو میں اپنا کٹ بیگ بھی لے کے جا رہا تھا عسیم جونئر مجھے کہہ رہا تھا شاید آپ کل میچ کلو تو میں تو اپنا کٹ بیگ اٹھا کے بس میں رک دیا میں نے کہا میں نے کون سا میچ کل نا اپرویل شاید آ جائے نہ آ جائے تو میں جیسے اٹل پہنچا رات کو مجھے منیجر کا کھول آیا کہ آپ کی اپرویل ہو گئی اور ہوفپول یہ آپ کل کل رہے سیدھا کچھ بتا دیتے کچھ نہیں بتا پھر مجھے اس کے بعد ہیٹ کوچ کی بھی کال آئی ہے کہ آپ کل کل رہے ہو اور آپ نمبر چار پہ کل رہیں گے تو وہ جو موقع تھا مجھے رات کو نیند بھی نہیں آئی تھی آپ کو نیند کے آنی ہے جس طرح مجھے بتا رہے مجھے گوز بھم سونے لگ گئے اور کافی مشکل بھی تھا کیونکہ اس لئے بات ہے جب آپ دیکھ لے کے والڈ کپ بھی ہے آسٹریلیا بھی ہے کنڈیشن وہ ہے اور سوت افریقہ کی ٹیم بھی ہے آپ کس کس کو گنیں گے رابار کو گنیں گے نورکیا ہو گیا جتنے بھی سارے ورل کلاس بولر ہیں اور وہ کافی فارم میں تھے تو ایک ینگسٹر وہ دیکھ کے بھی خوف میں ہوتا ہے پاکستان کا بھی فلو کیسا چل رہا تھا ہماری ٹیم بھی تھی اور کسی بھی ینگسٹر کے کافی مشکل ہوتا ہے بڑا جگرہ چاہیے آپ کو تو وہاں میں خود کو کریٹ دوں گا اپنے فیررز کو دوں گا انہوں نے مجھے کہا جو آپ کو آتا ہے وہی کرو الحمدللہ جیسے ہی میں کل پہنچا تو مجھے بتایا گیا آپ میچ کل رو تو خوشی بھی ہو رہی تھی رزوان بھائی پہلے آور میں آؤٹ ہو تو میں نے کہا یہ کنڈیشن تو کافی مشکل ہو رہی ہے لیکن وہاں جو چیز شو کرنی تھی اندر سے کہ نہیں آپ نے پریکٹس کی ہے آپ پاکستان کے پندرہ رکنی میمبر ہوں تو آپ کو کچھ کرنا ہے ہم کلامی کر رہے تھے آپ جب رن اپ پہ جاتا تھا بولر تو چیز تھی کہ میں نے وہاں سے سیکھی کہ آپ کو اندر سے آنا چاہیے کہ موقع ملا ہے تو اس کو گریب کرنا ہے آپ نے سر پہ گین کیسے کھا لی جب آپ نے اتنی پریکٹس کی ہے تو پھر دوسری اور میں ربارہ گین کرنے آیا تو مجھے کوچز نے کہا آپ سامنے مجھے پتا تھی کہ اب یہ پیچھے گین کرنے والے ہیں کیونکہ اتنا مجھے پتا تھا کہ یہ پیچھے گین کرنے والے ہیں تو میں تو اوپ سرم پر شپل کیا وہاں چکھا پھر اس نے یہ دیکھا کہ اس نے اوپر مار ہے چکھے کے لئے تو اس کو میں سلو کروں گا پیچھے تو یہ تاکہ اور زور سے مار بانڈری پہ کیج ہو جائے تڑمین اوپر آگیا وہ دو فائن لگ اور سکوئر لگ چلے گئے اب میں نے کہ یہ پیچھے کرے گا تو میں نے نیچے مار پھر اس کے بعد میں نیچے مار ربادہ کور گزر گیا وہ چار بال پہ جو سولہ رنس تھے پانچ بال پہ سولہ اس نے مجھے وہاں سے کافی کونفیڈنس دیا اور ٹیم کو بھی کافی کونفیڈنس ملا ہوگا کہ اگر آپ وولڈ کپ میں رہنے تو ایسے کیلنے ہوتا ہے یہی طریقہ ہے آپ کو بہادری دکھانی ہوگی پھر اگلیور میں وین پارنل کو ایک چوکہ پڑھا ہے پھر وہ بھی آہستہ سیٹ کر دی آپ نے بولرز کو جب اس طرح سے اٹیک ہو جائے تو اس کے بعد تو دو تین چار اوور لگ جاتے ہیں بلکل پاکستان کا یہی چیز ہے جب وہ اٹیک کرتے تو دوسری ٹیم بیک پر چلی جاتی نوکی آیا تو اس کا بڑا نام ہے پھر آسٹریلیا میں اگر پھر پھر بند تو ون اسی بھی ینگسٹر کے لیے اس طرح ڈیبیو کرنا تو آپ کا زیرو فیٹ بوڈی ہے اتنا سلیک سمارٹ سا جو کرکٹر ہے وہ اتنے لمبے چکے کس طرح مار لیتا ہے بس بتا دے اس کے پیچھے کیا راز اس کے پیچھے ٹیپ بول کو کہوں گا شاید وہ ٹیپ بول اگر آپ سلوگ کر لے تو زیادہ گین دور چلی جاتی ہے لیکن مجھے جو لگتا ہے مجھے فلو ٹیپ بول سے مل پھر میں نے گولف سٹارٹ کی ہے جو فلو ہے گولف کا جتنا آپ مارتے بول کو مارتے رینج ہٹنگ کرتے تو اس سے کافی ہلپ ملتا ہے اس سے آپ کی دن رد ارپورڈ نے جب میں آؤٹ ہوا تو اس نے مجھے ہاتھوں سے پکڑے کہ اس سے آپ چکے کیسے مارتے تو میں نے کہا یہ تو اللہ کا قرم ہے اور لگ جاتے تو آپ کا جیسے آپ نے بتایا آپ ایک سمارٹ سٹوڈنٹ تھے اور آپ نے پریفیکٹ بھی رہے کلاس میں ہیڈ بوئی بھی رہے اس کے بعد پھر آپ کو موقع ملا پاکستان کو کیپٹن کرنے کا بھی تو وہ تھوڑا سا ایکسپیرینس ہمیں بتائیں اور جو ایسیا کپ میں آپ نے ٹیم کی وہ ایکسپیرینس بتائیں کہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ اپنے آپ کو فیوچر میں پاکستان کو تو بہت زیادہ آپ کو ڈیسیجنز لینے پڑتے ہیں بڑے رسکی ڈیسیجنز لینے پڑتے ہیں اگینس آل آڈز تو کیا لگ رہے آپ کو یہ جو آپ کی ٹریننگ ہوئی ہے جیسے محمد آریس فیوچر کیپٹن آف پاکستان جیسے میں آپ کو بتایا آریس کے خون میں وہ ہوں منیٹر رہا فروکٹر رہا تو وہ چیز تو مجھ میں شامن تھی پھر میں نے کلب کی کپتان ہی کی پاکستان ڈرنائیٹین کی بھی چائنا کا ٹور توا میں کپتان تھا پاکستان ڈرنائیٹین کافی اچھی جنرلی تھی میری الحمدللہ حیدر ایلی اور روحیل نظیر کے بعد میں اپنی ٹیم کے ٹاپ سکور رہا تھا ساؤت افریقہ میں میں نے کافی رنس کی ہے ایشیا کپ میں میں پاکستان کی طرف سے ٹاپ سکور رہا تھا دوزار بیس کے ورل کپ میں جیسے آپ نے بتایا ایمرجنگ ایشیا کپ تو جو فیلنگ ہے وہ میں بیان نہیں کر انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کو بیز کپ سرف کرو جب بھی موقع ملے گا انشاءاللہ ضرور میری بھی خواہش ہے کہ پاکستان کیلئے کوئی ٹرافی جتوا سکو تا کہ میرا نام لم بیار سکت تک یاد رہے پاکستانیوں کو تو کوئی ایڈیڈ رسپونسیبیلیٹی ہے جس کی ویسے شاید پریشر بیلڈ اپ ہو جاتا ہو انہوں نے ہمیشہ یہ کہا جب میں بیٹنگ کرنے جاتا تو میں بیٹنگ پر فوکس کرتا ہوں جب میں گراؤن پہ ہوتا ہوں تو میں کیپٹنسی کرتا ہوں آپ نے بھی فلیور دیکھا پاکستان لیول پہ اور آپ نے کپ بھی مطلب جیتا آپ کی جو بیٹنگ ہے اس پہ آپ کی کیپٹنسی نے اثر انداز کیا یا آپ کی وکٹ کیپنگ نے چی بلکک اثر انداز تو کرتی ہے یہ تو فیکٹ ہے آپ اس کو چھپا نہیں سکتے کیپٹنسی کا کافی بوجھ ہوتا ہے جیسے آپ نے کہا بابر بھائی نے یہی کہا کہ میں جب بیٹنگ کرنے جاتے تو میں اس ٹائم بھول جاتے کہ میں کپتان ہوں تو یہ جو چیز میں نے سیکھ کیا جس ٹائم آپ گرونڈ میں اگر کپتان ہو اس ٹائم کپتانی کریں اگر آپ کی بیٹنگ آتی تو اس چیز پر فوکس کریں تو وہی چیز میں نے اپلائی کیا تھا کہ ایک ٹائم پہ ایک چیز پہ فوکس کرنا ہے مشکل کام کپتانی اپنے ملک کیلئے کرنا ہر جگہ کافی مشکل ہوتا ہے سب کو جڑے رکھنا پڑتا ہے ہر ایک خیال رکھنا پڑتا کپتان سربراہ ہوتا جب سربراہ ہوتے کیا کرنا کیسے کرنا ایک اور شخص ہے جو وہ بہت بولتا نظر آتا ہے وکیٹ کیپر وکیٹ کیپر کا ایک رول ہے بول کیپ کرنا ایک بڑی دیفکل پوزیشن میں رہنا اور ایک اور چیز جو ایک اور رول ان کا ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے بیٹس من کو بول بول کے تھوڑا سا پزل کرنا تو مجھے بتائیں کیا وہ حیبٹ آپ میں ہے کیا وہ ایک سکل ہے جو سیکھنا پڑتا ہے یا آپ سیلنٹ وکیٹ کیپر کیپر میں بیٹس کو تنگ تو نہیں کرتا اس حساب سے میں سیلنٹ ہوں لیکن گرونڈ کورنگ میں دیکھتا رہتا کیونکہ وکیٹ کیپر کو پورا گرونڈ نظر آتا ہے اس لئے پچاس پرسن میں سمجھتا ہو پچاس پرسن آپ کا کپتان کیپر ہی ہوتا ہے اس کو پیل بھی دیکھنی پڑتی ہے اس کو سب پیل پتہ چل جاتے اس کو کدھر کڑھا کرنا ہے تو اس لئے میں میں ہوتا ہوتا لیکن بیٹس مین کو تنگ کرنا یہ چیز مجھ سے نہیں ہوتی اور میں وہ بھی کرتا ہوتی ہے جب اگر دوسرا کیپر مجھے تنگ کرے انڈر 19 وغیرہ میں ہوتے رہتے تھے لیکن میں کسی کو تنگ نہیں کرتا چونکہ یہ بہت زیادہ پریکٹس کی جاتی ہوتی ایسا نہیں ہے ہم دیکھتے بہت زیادہ جتنے بھی سینہ میں میچ بہت زیادہ دیکھتے تو آپ میں وہ habit نہیں ہے تو آپ کی پہلے بولنگ آگئی تو آپ کو کیپ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کی بیٹنگ بھی اگر اوپنر ہے تو فورن باری بیٹنگ آسکتی ہے سو اگر دوسرے پلیئرز کو آپ اپنے آپ سے کمپیر کریں دوسرے بیٹرز کو اپنے آپ سے کمپیر کریں تو آپ کو ایکسٹرا ورکاوٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہوگی جس طرح کی وکیٹ کیپنگ ہے کافی مشکل جوب ہے لازمی سی بات ہے ایکسٹرا ورکاوٹ جاتے خوکلی تو آپ بیٹنگ کے لئے ریڈی ہوتے پانچ سات منٹ کی آئیس بات آپ کو لینی پڑتی ہے یہ فاس بولر بھی لیتے ہیں وکیٹ کیپر کو بھی لینی پڑتی ہے بیٹس مین کو اس طرح نہیں ہوتی لیکن ان کو بھی لینی پڑتی ہے تاکہ پھر ان کو بیٹنگ کے لئے جانے میں آسانی ہوں تو یہ جو چیزیں اپنا خیار لگتے اپنا کیر کرتے اور وکیٹ کیپنگ چونکہ ایک سکس ٹین کی طرح ہیں تو اس میں وہی پریکٹس کرتے آپ جم میں جا کے سکوارٹ کرتے تاکہ آپ کی یہ پیر جتنے سٹرونگ ہوں گے اتنے آپ کو آسانی ہوگی پاکستان میں آپ کن کیپر کو دیکھتے اور ان کا سٹائل آپ کو جو ہے نا انسپائر کرتا پاکستان میں پچھلے تین چار سال سے ریزوان میں کے پاس کافی کلوز ان کے ساتھ پریکٹس بھی کرتا رہتا ہوں تو ان کی جو وکیٹ کیپنگ ہے ریلیشنشپ ادوابر آزم تھوڑا سا اگر آپ بتائیں کہ کیا آپ نے ان سے لرنڈ کی اور کتنا اوپن اپ ہوتے ہیں کتنا ہیلپ کرتے ہیں شروع میں میں ڈرتا تھا کہ ان سے بات کیسے کر لیکن جب میں نے افریقہ کے خلاف وولڈ کپ میں تو خود میرے روم میں آئے میرے ساتھ انہوں نے چائے بھی پی تو وہ سے مجھے موٹیویشن ملے کہ میں ان سے بات کر سکتا ہو یہ اتنے وہ ڈینجر نہیں ہے ان سے کوئی وائی باتی ہے اگر آپ اس میں سرکل میں نہ جا رہے ہو تو پتہ نہیں بات کیسے کرے گا نہیں اس طرح کوئی خاص نہیں ہوتا وہ بلکل فریڈم دیتے ویلکم ہمیشہ انہوں نے ویلکم کی شروع تو میں ڈرتا تا لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا وہ میرے خود میرے روم میں آئے جب ویلکم میں میں نے ساتھ چائے پی مجھے کافی اچھا لگا پھر اس کے بعد میں نے کبھی ان سے ہیچ کے چارڈ نہیں کی اور ہمیشہ جب بھی مسئلہ رہتا ہے بیٹنگ میں ہو یا جس چیز میں بھی ہو بڑے بھائیوں کی طرح انہوں نے خیال رہا کہ انہوں ہمیشہ سمجھائے اور ویسی بات ہے ہماری دعا ہے انشاءاللہ کہ وہ مزید پاکستان کے لئے اور اچھا کر میں کہنا نہیں چاہتا لیکن میں کہہ دوں گا کہ 4-1 نیوزی لینڈ سے ہم لوگ ہار گئے لیکن شاید 3-2 جیت جاتے اگر بھارس کو ریسٹ نہ کرایا جاتا جو ابھی نیوزی لینڈ کا ہو کے اٹھ ہے اس کو ایکسپٹ کرتے باقی پلیئرز بھی ہوتے وہ پرفارم کر آتے ان کو موقع ملنا چاہیے اور یہ ایک حصہ ہے گبراتا نہیں ہوں الحمدلللہ اس چیز نے مجھے مضبوط کیا اندر سے کوئی انسرٹنٹی ہوتی ہے نہیں اس طرح کوئی انسرٹنٹی الحمدللہ ابھی تک نہیں ہوئی کیونکہ انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ ہم آپ ریسٹ کروار رہے ہیں بلکل ریسٹ سیریز میں ہمارے فرسٹ شوائز ہوں گے لیکن اس میں یہ چیز ہے کہ اس طرح کوئی ٹائنٹس تو نہیں تھی الحمدلللہ لیکن کوئی بات نہیں یہ ہوتا رہتا ہے اس کو میں ایکسپٹ کرتا ہوں اس میں یہ ہی کہوں گا روٹیشن پولیسی اچھی چیز ہے لیکن سب پہ اپلائی ہونی چاہیے نہ کہ کسی ایک پلیئر پہ تاکہ سب کو پورا موقع موقع ملے سب کو اپنی جگہ پہ موقع موقع ملے تاکہ اس کی جو بیسٹ پرپورمانس وہ نکل آئے ہم سب کو فیل ہوا پورے پاکستان کو فیل ہوا کہ محمد حارس ان کے لئے آئیڈیل کنڈیشن تھی اور لیکن ٹھیک ہے اچھا ہے روٹیشن پولیسی میں اور بھی پلیئرز آئے سب کو دیکھا سب کو موقع ملا سب کا ڈیو چل رہے ظاہر ہے پچیس کروڑ عوام گیارہ نے سیلیکٹ ہونا ہے سو اور سب سے بڑی بات یہ کہ مینٹلی آپ مطلب ابھی بھی آپ سے جو وائی داری وہ جیسے میں نے کہ سب کو موقع ملنا چاہیے یہ اچھا ہوا سب چیزیں سامنے آگئی اور فینس کا سب لوگوں کا جتنا شکریہ ادا کروں گا کم ہے تو موڈرن ڈی کرکٹ کا پر ایک بلٹ ان موڈرن ڈی کرکٹ کا پلئیر ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو اپروچ ہے موڈرن ڈی کرکٹ والی اپروچ اگریسیو اپروچ فیر لیس اپروچ کہ بھئی ڈرنا بھی نہیں آؤٹ ہوگے کوئی مسئلہ نہیں خیر ہے اور سٹرائک ریٹ اچھا ہے ایمپاکٹ اننگز دے رہے ہیں بیک ٹو بیک ایمپاکٹ اننگز دے رہے ہیں یہ ایٹیٹیوڈ کس طرح ایڈاپٹ رہتا ہے کیونکہ جب محمد حفیظ سے پوچھا گیا کہ موڈرن ڈی کرکٹ انہوں نے کہ گولی نہیں ہے اس کو ٹائم لگے گا لیکن ہمارے پاس ایسے پلیئرز ہیں جن کے اندر بلٹ ان ہے تو آپ کیا لگتا ہے موڈرن ڈی کرکٹ کے لیے ان کو ٹوٹلی ری شفل کر لینا چاہیے یا پلیئر اڈاپٹ کر سکتا اور کتنا ٹائم لگتا اس اپروچ کو انڈرسٹان کرنے کے لیے میں ایسا پلیئر ہوں یہ ہے کہ آپ فینیل کو دیکھ لیں اس کی بائیس کی ایوریج ہے لیکن ابھی اس نے پانچ میچ میں دو اکیلے سنگل ہینڈل جتوائیں جتوائیں جس دن وہ چلے تو آپ سنگل ہینڈ جتوائیں گے یا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دو فیلیرز آجائے تو عوام گالیا دیتے ہیں کہ یار یہ تو تکہ ہے سلاغر ہے جس سے پلیئرز کافی ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے تو پھر وہ جو مورڈن ڈے کرکٹ کا نام ہے پلیئر خود بھی سوچتے ہیں یار بس آپ اپنے لئے چاریس بول پہ چاریس کرو تو وہ چیز شروع دل میں آنی لگتی ہے کہ یار عوام کو سپورٹ نہیں کر رہے تو آپ کیوں پاگل ہو کی طرح مورڈن ڈے کرکٹ کیر لیو کیا صبر دست بات کی یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ ہم دیکھتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا محمد رزوان نائنٹی کیا انہوں نے نیوزلین ان کے خلاف اور ہی ملتا وہی تھے جنہوں نے سکور کیا اس کے پاوجود ان کی آخری چار بولوں کو گنا گیا اور ڈیبیٹ یہ چلی جی کہ انہوں نے اپنی آخری چار بولیں ضائع کر دی میچ کی وہاں پہ یہ بیس پچیس رن بنا سکتے تھے جنہوں نے نہیں بنایا یہ بات بالکل ایبسلوٹلی ٹھیک بات ہے کہ پھر وہ رسک نہیں لیں گے اگر ان کو پتا ہوگا کہ بھئی اتنا برا بیک لیش آتا ہے کہ آپ کی چار بولیں دیکھیں آپ خود بتائیں آپ بیٹسمن ہیں آپ کے پاس آخری چار بولیں آپ سے زیادہ کس کو پتا ہے کہ اس پہ ہٹ کرنا ہے آپ سے زیادہ کسی کو بھی نہیں پتا and secondly سنچری بھی سر پہ ہے although محمد رزوان is a type of player he never goes for centuries اور half centuries لیکن وہ کیوں نہیں کرنا چاہیں گے تو یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جب سپورٹ نہیں ملے گی تو eventually players جو modern day cricketers ہیں وہ اپنی game کو change کریں گے well ایسے ہی ہوتا ہے چونکہ modern day cricket میری نزدیک اگر اس کا 25 سے 30 average بھی ہونا لیکن اگر وہ آپ کی لئے 150 160 کیلتے ہیں تو آپ اس کو accept کرنا پڑے گا باہر سے بندہ دیکھتے ہیں اس کو کافی آسان لگتا ہے کہ اس بول پہ چکا جائے اس بول پہ لیکن اس طرح وہ condition آپ کو ملتی نہیں ہے آپ کو اس طرح بول نہیں ملتے اور بسی سی بات ہے جو مخالف ٹیم ہوتے ہیں انہوں نے بھی workout کیا ہوتا ہے کہ یار اس کو کدھر بول کرنا ہے اس کو کدھر کرنا ہے کس field کے ساتھ کرنا ہے سم ٹیم مشکل ہوتا ہے اس حساب سے اگر آپ چاہے 90 پہ بھی کڑے اسی پہ بھی کڑے پھر بھی آپ سے شورٹس نہیں لگتی یہی وجہ ہے کہ وہ مخالف ٹیم نے آپ پہ کام کیا ہے کہ اس کو کدھر بول کرنی ہے لیکن الحمدللہ اس میں مجھے کافی فینز نے سپورٹ بھی کیا ہے کہ جس طرح آپ کیل لے اسی طرح کیلو اور ہم خود بھی کوش کرتے ہیں اس لیے سی باتیں ہمارے پاس بھی احساس ہوتا ہے کہ نہیں یار سٹرائک ریٹ کے ساتھ آپ کو ایوریج بھی مزید بہتر کرنی ہے تو کوش کرتے ہیں کہ جس طرح امپروو کر سکے لیکن ایٹ دا مومنٹ میں یہی کہوں گا کہ بیٹس مین اتنا جلدی مچور نہیں ہوتا آپ بیٹس مین کو ٹائم دے بولر جلدی ہو جاتے لیکن بیٹس مین کو ٹائم لگتا ہے ہم یانگسٹر کے ایک دو فیلیرز دیکھ کے پھر ان کو کہتے ہیں کہ اس کو اٹاؤ اس کو لاؤ اس کو لاؤ یہ مورڈرن ڈے کرکٹ نہیں کیل رہا تو مورڈرن ڈے کرکٹ میں آپ کو ایکسپٹ کرنے پڑتے ہیں فیلیرز بھی ٹیم کے بھی اس میں آپ کو ہار بھی ملے گی آپ کو ایکسپٹ کرنے لیکن جس دن وہ کلک کر جاتے ہیں وہ سنگل ہنڈری میچ جتوا جاتے ہیں بلکل بلکل ورلڈ کپ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری انڈیا ایک بہت بڑا ایونٹ اس میں ہم نے بہت ورلڈ کلاس انڈنگز بھی دیکھیں اور ڈپریشن بھی بہت سارا دیکھا تو پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ڈریسنگ روم کا محول کیسا تھا جب افغانستان سے ہم لوگ ہارے پاکستان جب ہارا کیونکہ اس ٹائم پہ پورا ملک بہت ڈپریس ہو گیا تھا اور یہ نہیں تھا کہ آپ ورلڈ کپ سے باہر ہونے والے وہ ابھی بھی چانسز تھے لیکن وہ ایک دمنا بہت اداسی دیکھی گئی پلیئرز کی شکل پہ بابر آزم کو اس طرح سے کبھی بھی نہیں دیکھا جس طرح سے اس میچ کے بعد دیکھا تو ایک ڈریسنگ روم کا محول ذرا بتائیں کس طرح سے اس کو آور کم کیا کیونکہ اس کے بعد جو ہوا that was one of the best innings that ورلڈ کپ آفرڈ کافی مشکل ہوتا ہے جب آپ back to back میچز آ رہے ہوتے ہیں وبستی سے باتیں جو بہت میچھ آ رہے تو سب پلیئر رو رہے تھے hältموست جتنی بھی پلیئر تھے کوئی ساتھ پلیئروں کو میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ رو رہے تھے جیسے درسنگ روم کے اندر آئے تو ان کے پاس بھی وہ در تا اندر سے وہ فیلنگ ہوتی تھی اس کے بعد ہم نے جو ایک گھنٹہ یا دو گھنٹہ جتنے بھی گزارے کانہ کانے میں یا جن ہوتل در اندر ہی ڈریسنگ روم کے اندر ہی تو کسی نے کسی سے بات ہی نہیں کی یعنی یہ ہی ہوتا ہے کہ ان کے پاس بھی احساس ہوتا ہے عبستی کے اپنے ملک کے لئے جیتنا ہے لیکن اس میں میں کریٹ دوں گا ہمارے کوچنگ سٹاپ کو کہ انہوں نے بیک کیا انہوں نے سپورٹ کیا کہ یہاں دنیا ختم نہیں ہوتی ہمارے پاس ابھی بھی میچز اس کے بعد بھی ہمارے پاس میچز تھے ہم کم بیک کر سکتے تو پھر اسی طرح بڑھنا ہوتا ہے آپ کو آگے کے آپ کو پچھلے کو بلانا پڑتا ہے آگے بڑھنے کے لئے ہمیں اور اچھا کرنہ ہمارے پاس ابھی بھی موقع ہے اگلا ہمارا جو سیگمنٹ ہے this is the best سیگمنٹ my favorite سیگمنٹ ابھی viewers کو کونسے سیگمنٹ کیسے لگیں گے وہ تو viewers بتائیں گے ہمیں سیگمنٹ اس جی کے you phone on call اس میں ہوگا کیا اس میں ہم آپ کو ایک player کا بتائیں گے اور میں ابھی بتائی دیتا ہوں تو بابر آزم ہیں وہ player اور آپ نے کرنی ہوگی اپنے friend کو call friend has to be someone from the cricketing situation اور ان کو اپنے call کر کے ہم آپ کو دیں گے دو hints وہ آپ ان کو بتا سکتے ہیں یا آپ اپنے طور پر کوئی hint دے سکتے ہیں اور ان کو ان hints سے guess کرنا ہوگا کہ player کون ہے اور اگر وہ guess کر گے تو آپ ظلمی کی طرف سے بہترین قسم کا gift hemper ہے وہ آپ جی چاہیں گے صرف دو hints دوں گا دو hints ہم آپ کو دیں گے اور آپ اپنا کوئی بھی hint دے سکتے ہیں بابر آزم کے بارے میں you can tell anything جو کرتے ہوں گے viewers کے لئے بھی کہ نئی چیز ہوگی ہمارے لئے بھی نئی چیز ہوگی but ان player کو پتا ہوگا so let's start you phone on call so here's the phone آپ اس سے call ملائیں اور loud speaker پر ان کو لے لیے گا who are you calling i'm calling حسیم جونئر اکی great رنگ تو جا رہی ہے hello السلام علیکم علیکم السلام سیم کیسے ہو big dark یار میں ایک show میں بیٹا ہوں آپ کو ایک hint دینے میں نے اس player کو آپ نے judge کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے سٹارٹ کریں جی سٹارٹ پہلا hint یہ ہے کہ یہ ایسے player ہیں جنہوں نے debut پر 50 یہ ایسا player ہے جنہوں نے اپنے debut پر 50 کیے پاکستانی player ہیں یہ ہے یہ جی ٹوینٹی میں ہی در علی نے کی ہے جی ٹوینٹی دیبیو اوڈی آئی ڈیبیو میں دوسرا ہنٹ دوسرا ہنٹ یہ ہے کہ انڈر نائنٹین ورل کپ میں انڈر نائنٹین کے دو ورل کپ کیل چکے ہیں اس میں رویل نظیر ہے نا نہیں نہیں پاکستان کے لئے ڈیبیو میں 50 کیے اور انڈر نائنٹین کے دو ورل کپ کیل چکے ہیں رویل نظیر نے ڈیبیو نہیں کیا پاکستان کے نہیں دوسرا آپ اپنے طور پر کوئی ہنٹے کیا بابر آزم بابر آزم وہ پہچان گیا تینکیو اسیم جونیر آپ جیت گئے ظلمی کی طرف سے گفت ہم پر بہترین کی سمگا تینکیو سو مچ اسیم جونیر اپنا خیال رکے اپنا خیال رکے اپنا خیال رکے اپنا خیال رکے اچھا ٹکے کیوٹ دینا ہے پر ٹھیک ہے انشاءاللہ ضرور یہ ابھی میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا آپ کو انشاءاللہ دوں گا تینکیو اسیم یہ یوپون کا سیگمیٹ جس طرح ہم ان کو پچھ پہ دیکھتے ہیں اسی طرح ہم یہاں دیکھ رہے ہیں اور ہم نے تو ان کو بھئی ہٹ مین پاکستان کے ہٹ مین یہ ان کا نام ہونا چاہیے جب ہمیں پتا چلا کہ ہارش جو ہیں وہ آف ٹاپک کا حصہ بننے والے ہیں تو ایک تو ہمیں سب سے پہلے بہت خوشی ہوئی اور دوسرا کام جو ہم نے کیا وہ یہ کیا کہ محمد عارس کی فوٹوگرام ڈیجیٹل پہ اپلوڈ کی اور عوام سے پوچھا کہ آپ کو کیا سوال کرنا ہے محمد عارس سے تو ہمارے پاس بہت سارے کوئیسٹن جو ہیں وہ آئے میں باری باری آپ سے کچھ کوئیسٹن پوچھ لیتا ہوں اور وہ آپ مجھے بتائیے گا کہ ان کے جوابات جو ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں جو لوگوں نے آپ سے پوچھا وہ ان کو جواب مل جائیں تو سب سے پہلے تو ایک چیز جو میں خود بھی جاننا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ محمد عارس کی نئی شوٹ رینج جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہوں گے کوئی ایسی شوٹ جو آپ نے سیکھیں ہو جو پی ایس ایل نائن میں اسپیشلی ہمیں دیکھنے کو ملیں گی پہلا بھی تو میں ریویل نہیں کروں گا لیکن جب اس کو میں مزید پریکٹس کر رہا ہوں اس پر ابھی کانفیڈنس اس طرح نہیں آیا نہیں دو شوٹ ہے وہ نظر آئے گی اس کو جس دن میں مارنے لگا ہو تو اس دن آپ سوال کے ساتھ اس کو جوڑ دیں کہ یہ وہ نئی شوٹ تھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ وہ شوٹ تھی میں مار کے دکھاؤں گا انشاءاللہ سابردہ سارز بھائی یہ بتا دیں کہ کوئی ایسی ایڈوائز جس نے آپ کی کرکٹنگ کریئر کو ایکسل کیا ہو کسی کی کوئی ایسی ایک بات جیسے شاہدہ فریدی کے بارے میں میں ان کی بکی پڑھ رہا تھا تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ ان کو دیکھا وہ فاسٹ بولر تھے بٹا کراتے تھے ان کو کسی نے دیکھا اور بچے کو کرا رہے تھے تو ان کو بچے کو لگی بول بہت بری تو ان کے سامنے جو موجود تھے وہاں پر انہوں نے ان کو گائیڈ کیا کہ یہ مت کرو سپن کرو تو وہ ان کا فاسٹ سپن کا کامبو بنا تو ایک بہترین سپنر بن گیا تو آپ کو کوئی ایسی ایڈوائز جس سے آپ ایکسل ہوئے ہو جیسے میں نے بتایا میرے کوچ تھے سرپر ویس مجھے اتنا وکیٹ کیپنگ کا شوق نہیں تھا لیکن انہوں نے مجھے بتایا آپ میں یہ سکل ہے ایک دن وکیٹ کیپر ایک آیا تھا اکیڈمی میں میرا سینئر تھا ان سے میں نے گلوز دیا تو میں نے دو تین بول پکڑے ہوا سرپر ویس کو میں کپیل چلے تو انہوں نے مجھے کہا آپ وکیٹ کیپنگ سٹارٹ کرو اب میں یہ جو نیچرل سکل ہے وہ ایس ای وکیٹ کیپر نظر آ رہے تو وہ جو ایس ای وکیٹ کیپر بیٹر وہ جو چیز تھے وہ جو مجھے مشور آتا اس نے میرا کرکٹ کیپر سکل کو کافی آگے لائے اور آج جو میں جو بھی ہوں ایس ای وکیٹ کیپر بیٹر کیتا رہا ہوں کیونکہ ایس ای بیٹسمن کافی مشکل ہوتا ہے کافی لوگ کرکٹ کیلتے ہیں لیکن ایس ای وکیٹ کیپر مجھے الحمدللہ موقع ملے اگلا سوال ہے کہ آپ کی ڈیلی روٹین جو ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے جنرلی آپ کا دن کب شروع ہوتا ہے آپ مارننگ پرسن یا تھوڑا لیٹ اٹھتے ہیں اور کیسے آپ اپنا پورا کا پورا دن گزارتے ہیں اگر میں مارننگ پرسن نہ ہوتا تو شاید آج اس کرسی پہ نہ بیٹھتا کافی مارننگ پرسن ہوں اور سم ٹائم تو صبح نماز پڑھ کے پھر نکل جاتے ہیں پریکٹس پہ اسی طرح بھی ہوتا ہے تو یہی کوش کرتے ہیں کہ صبح ناشتہ کر کے پھر پریکٹس پہ جاتے تین چار گھنٹے پریکٹس کرتے ہیں اس کے بعد میں شام کو جم وغیرہ کرتا ہوں اس کے بعد فیملی کو ٹائم دیتا ہوں بس یہی روٹین ہے آٹھ نو گھنٹے نین کرتا ہوں ٹیسٹ ٹی ٹوینٹی ان تینوں میں سے اگر آپ کو کسی ایک فارمیٹ کو سب سے اوپر ریٹ کرنا ہو تو وہ کیا فارمیٹ ہوگا اس کو میں رینٹ کروں گا ٹیسٹ اوڈی آئے دن ٹی ٹوینٹی اس طرح میں اس کو کروں گا میری خواہش ہے چونکہ میری وائٹ بور فارمیٹ میں ڈیبی ہو چکا ہے خواہش ہے کہ پس کلاس میں کیلو پر پوام کروں اور ٹیسٹ میں بھی اپنے ملکی نمائند یہ کروں اور ویسے بھی ہم نے بیک ٹو بیک دیکھا وسیم اکرم کو وقار یونس کو کرکٹ گریٹس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ٹیسٹ نہیں کھلا تو you are not a complete cricketer تو وہ philosophy بھی کہیں نہ کہیں well اس کے بیچے بھی یہی ہے اور اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے ٹیسٹ کرکٹ میں ہی آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ کتنے پانی میں تو وہ میں خود کو دیکھنا چاہتا ہوں سر تینکیو سو مچ it was a dream interviewing you having you in our show بہت مزا آیا بہت سیکھنے کو ملا you are very young لیکن آپ سے جو vibes آئی ہیں وہ ہمیں مزید motivate کرتی ہیں اپنے کاموں میں بھی اور آپ کو اگر لگتا ہو کہ کوئی ایسی بات جو آپ پاکستان کی عوام سے کہنا چاہیں تو please use our platform پاکستان کی عوام کو یہی ہے کہ جس طرح ہم نے ہمیں شاہ سفورٹ کیا ہے مجھے کیا ہے پاکستان کو کیا ہے tough time میں بھی کیا ہے اچھے حالات میں بھی کیا ہے برا حالات میں بھی کیا ہے تو ہمیشہ اسی طرح سپورٹ کرتے رہے ہیں آپ کی سپورٹ کی وجہ سے ہم پاکستان کو کامیابیہ دلوانا چاہتے ہیں ہمارے پاس بھی احساس ہوتا ہے کہ پاکستان جیتے ہیں تو آپ کی جتنی سپورٹ ہوتی ہے الحمدللہ ہم واپس اسی ٹریک پر آ جاتے ہیں کہ نئی عوام کی سپورٹ ہے پچھلے کوئی بھول کے ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہی keep supporting us ظلمی ٹی وی پریدیویس سپیشلی آپ نے سٹار آف خیبر کا یو ور پاٹ یو فیچرد in that شو اور بھی آپ نے لاسٹ یور آف ٹاپک پاڈکاست بھی دیکھے so how do you think ظلمی ٹی وی is creating a new سناریو for the viewers on digital جی بالکل کافی اچھا لگتا ہے ہمیشہ ان کے جتنے بھی ہیں ابھی میں ریسلی پاڈکاست بھی دیکھ رہا ہوں ان کے جتنے بھی ورک ہے کافی اچھا لگتا ہے اور جتنے بھی ان کے سٹاف ہیں ان کو میں best wishes کہتا ہوں along with you آپ جس طرح کام کر رہے ہیں آپ کے ساتھ جتنے بھی کوورکر ہیں ان کو بھی best wishes اسی طرح عوام کو sports content provide کیا کرے مختلف podcast کے ذریعے یا جس طرح بھی interviews کے ذریعے جو بھی ہو ان کو اسی طرح entertain provide کیا کرے تاکہ وہ محضوظ ہو ان سے so this was محمد حارس زبردست قسم کا life journey ہمیں ان کا دیکھنے کو ملا کرکٹنگ کا بہت کچھ ایسا پتا چلا جو ہمیں obviously نہیں پتا تھا about محمد حارس آپ کو آج کا podcast کیسا لگا ہے ہمیں لکھ کے ضرور بتائیے گا اور next time اگر محمد حارس کو ہم گیس بلاتے ہیں تو کیا ایسے سوال ہیں جو آپ جاننا چاہیں گے ہمیں لکھ کے بتائیں post کریں do subscribe to zلمی ٹی وی دھیان رکھیے اپنا خدا حافظ موسیقی